اس بچ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے ایران کے حملے کے طورت بعد ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا وکٹری فروم گاڈ اینڈ نیئر کونکویسٹ یعنی کی اللہ نے ہمیں جیت دلائی ہے اور کافی قریب یہ ویجہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک تہران ٹائمز نے ان کا جو ٹویٹ کیا اس میں تصویر بنی ہوئی ہے ایک سکیچ بنا ہوا ہے مسائلز کا جس میں کچھ مسائلز زمین سے اوپر چھوڑی ہوئی دکھ رہی ہیں اور کئی مسائلز کا زخیرہ جو ہے وہ زمین کے اندر دکھ رہا ہے جو صاف بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے آدیش کے بعد یا ان کی ہری جھنڈی ملنے کے بعد ایران نے یہ حملہ کیا ہے اور اس سے ٹھیک پہلے آپ کو بتا دیں جب حضب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو لبنان میں اسرائیل کی مسائلز سے مارا گیا یا وہ اس کا شکار ہوئے اس کے بعد آیت اللہ خمینی کا جو پورا ٹھیکانہ ہے وہ بدل دیا گیا ان کو گوپنی ہے ٹھیکانے پر بھیج دیا گیا اس سے بھی اس بات کا سنکیت ملنے لگا تھا کہ اسرائیل کوئی اب ایک بڑی تیاری کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اپنے سپریم لیڈر کو کسی سرکشت جگہ پر بھیج رہا ہے کمر آگا صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے ٹھیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں اور پھر امریکن کوارڈینیشن کے بعد کوپریشن ان کوارڈینیشن کے پاس بہت پاور آ جاتی ہے جس طریقے سے انہی نے پیجر والا انسیڈنٹ ہم سب دیکھتے ہیں اس میں سائیکلوں لوگ تین ہزار سے بھی زیادہ چار ہزار زخمی ہو گئے کئی لوگ مر بھی گئے کئی ڈازنٹ مرے پھر اس کے علاوہ واکی ٹاکی اگلے دن ہو گیا پھر اس کے بعد ہم جس گلہ کے جو لیڈر تھے وہ جس بیلڈنگ میں تھے اس بیلڈنگ کو پورا دوست ہی نہیں کیا بلکہ بانکر بسٹر جو ان کے پاس بوم ہے اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ بیس میٹر زمین کے اندر تک جا سکتے ہیں بیس کیا پچیس میٹر تک وہاں جا کے بسٹ کرتے ہیں تو یعنی آپ جو بھی انڈرگراؤنڈ بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس کی ان کو پتا ہے اے آئی کے ماندیاں سے ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کس بیلڈنگ میں کون لوگ ہیں کتے لوگ ہیں تو یہ بہت پاوفل ان کے پاس بڑی شکتی ہے لیکن میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ میں شکتی سے جنگ نہیں جیتی جائے سکتی امریکہ کے پاس اتا شکتی تھی ویٹنام میں دیکھئے کیا ہوا لاوس کمبوڈیا وہاں سے بھاگ کے آنا پڑائی تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے بہت طاقت ہے اسرائیل کے پاس امریکہ کے پاس اس سرادہ طاقت ہے ان کے پاس ج ویپن سسٹم ہے کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے ان لوگوں کے پاس لیکن یہ کہ وہ ویپن صاحب جنگ نہیں جیت سکتے اسی لیے بار بار پردان منتی مہدی جی نے ایک بات جو کہی ایڈوائز جو کی پریزیڈنٹ پورٹن کو کہ یودھ کا کال سماپت ہو گیا ہمارے میتریز رائیب سے بھی یہ بات وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم انشانتی بنی رہے مگر یہ ہے کہ یودھ بار بار کیونکہ کچھ ایسا انٹریس گروپ ہیں جن جو چاہتے ہیں کہ یودھ ہوتا رہے اور اسی کے کاران ورشی بار بار چل رہی ہے مسئلے یہ اب سماپت ہونا چاہیے تو اس لیے کہ ملٹی پولر ورڈ بن رہا ہے ایک بچہ یہ بھی ہے اس یودھ کی کمر آگا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں کچھ نیوز اپ ڈیٹ ہمارے سے ہوگی اومار شنکر اور قادم بینی کے پاس ہیں اومار آپ کے پاس کیا نئی خبر ہے دیکھئے جو جانکاری لگاتار وہاں سے آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے دکھایا بھی اپنے درشکوں کو ویجول کے ذریعے کی جو اٹیک ہوا ہے اس میں ایک ریسٹورنٹ بھی اس کی جد میں آیا ہے اس کے دریش سامنے آیا ہے دوسرا کئی بڑے کریٹرز جو ہیں وہ اس حملے کی وجہ سے بنے ہیں حالانکہ جانمال کے نقصان کا پورا اندازہ جو ہے ابھی لگایا نہیں جا سکتا لیکن جس طریقے سے جو مسائلز ہیں وہ زمین پہ گرتے نظر آ رہے ہیں ہم تو ٹیکنیکل یہ بات کر چکے کہ کئی مسائلز ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمین پہ تب گرتے ہیں جب آرین ڈوم ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لائق نہیں سمجھتا ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ مسائل زمین پہ گرا تو بھی جانمال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا کھلے میں وہ گر رہا ہے تو ایسے مسائلز کو انٹرسپٹ نہیں کرتا لیکن جس طرح کے درش نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس میں ریائشی علاقوں میں بھی مسائلز گرتے نظر آ رہے ہیں تو اسے جانمال کے نقصان کا جو ایک اندیشہ ہے وہ بنائے حالانکہ آئیڈی ایف کی طرف سے یہ صاف کیا گیا ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے حالانکہ نیواتیم ائرپورٹ کو لے کر خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے ہالانکہ کنفرم جو ہے وہ وہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے کیا جائے گا اور دوسری بات یہ بھی ستروں کے حوالے سے جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے دیفرنس فورس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت لمبا وقت جو ہے اسرائیل کی طرف سے نہیں لیا جائے گا اور آج رات ہی اسرائیلی ائر فورس جو ہے وہ میڈل اس کے کئی علاقوں میں آپریٹ کرتا تکھا جائے گا یہ ایک جانکاری جو ہے ستروں کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو اسرائیل نے اپنی تیاری جو ہے پہلے سے جو بھی کر رکھی ہو لیکن اس ایران کی کاروائی کے بعد اگر وہ لمبا وقت لیتا ہے تو اس کی ایک کمزوری مانی جا سکتی ہے اور اس لیے وہ جل سے جل جواب دینا چاہے گا دوسری بات یہ بھی جانکاری آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی مدد کے لیے پوری طرح سے پہلے بھی بات کرتا رہا ہے اور اب راستراتی جو بائیڈن کی طرف سے ندیش دیا گیا ہے کہ ایران کی اسرائیل کی پوری طرح سے مدد کی جائے اور ایک جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ کہ پہلی کوشش امریکہ اور اسرائیل کی یہ ہوگی کہ جو مسائل دھاگنے کی جو کشمتہ ہے ایران کی اس پر پرہار کیا جائے کیونکہ آگے آنے والا جو سیکنڈ ویب کی بات ایران کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کو کم سے کم روکا جا سکے حالانکہ ایران کی طرف سے بھی سیکنڈ ویب جو ہے اس کو اس کے لیے لمبا وقت نہیں لیا جائے گا یہ بھی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن ابھی جو کافی سیچویشن ہے کافی سمیدن شیل وہاں پر بنا ہوا ہے اور جو دریش لگاتار ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے گی کیسے ایک آگ کے گولے جو ہیں وہ برستے نظر آ رہے ہیں تیل عویب کے اوپر اسرائیل کے اوپر پورے اسرائیل کے اوپر جس طرح کی کلپنا جو شاید اسرائیل نے نہیں کی تھی اور وہ یہ مانکے چل رہا تھا کہ امریکی دیٹرینٹ جو ہے وہ کام کرے گا اور ایران اتنا بڑا حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر ہم سوٹا سری کیپ اپنے درشکوں کو دے دیں کہ کیسے یہ اگرم سے جو معاملہ ہے پوری طرح سے آگے بڑھا ہے پہلے ایک شوٹر اٹیک کی جو خبر ہے ہوا آئی جو کی زافہ کے علاقے میں جو کی تیل عویب کا علاقہ ہے وہاں پر اس میں تین لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی اور جب یہ جانکاری آئی رہی تھی اسی بیچ یہ جانکاری آئی کہ ایران نے بیلیسٹک مسائل جو ہے وہ لانچ کر دیے ہیں اور دس منٹ کے بھیتر وہ اسرائیل پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جب یہ مسائلز پہنچنے شروع ہوئے اس کے بعد لگاتار دشو میں ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس کے اس سے ہوئے نقصان کا جو آقلن ہے وہ ابھی کیا جانا باقی ہے لیکن اب ایک ریٹیالیشن مضبوط ریٹیالیشن کی جو آشنکہ ہے وہ جل سے جل ہوگی اس بات کو لگاتار وہاں سے جو جانکاری ہے اس میں کہا جا رہا ہے جی قادم نے ایران کی طرف سے اس حملے کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے اس وقت ایران کتنی تیاری کر رہا ہے اگر اسرائیل پھر حملہ کرتا ہے تو ایران کے طرف سے دو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ایک تو ان کے جو ریولیشنری گارڈ سے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جہاں پر انہوں نے جانکاری دی تھی دوسرا سٹیٹمنٹ جو ابھی آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تیل اویو کے آس پاس جو تین ملٹری بیسز تھے ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے کچھ جو تصویریں آئیں ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ کیسے ایک سکول کی بیلڈنگ کو اس کے پلیگراؤن کو نقصان پہنچا ہے ایک ریسٹورنٹ کی نقصان کی بھی بات ہے ایک شخص جو کی مارا گیا ہے وہ ویس بینک میں تھا وہ ایک لیبرر تھا وہاں پر کام کے لیے رہ رہا تھا موسیقی